بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے دن کی دو بجی سے میں بنا رہی ہوں ٹریڈیشنل سٹائل میں سندھی ریٹ کورما اور میٹھی سویان یہ کورما ہم ویڈاوڈ دہی کے بنائیں گے اور وہ بھی اتنا اچھا اور ٹیسٹی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سو آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے آخر تک دیکھنا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ جائے یہ دونوں ہی ڈیشز کا کمپنیشن بہت اچھا بنا اور سب نے بہت اچھے سے لنچ کیا سو آپ نے بھی ضرور بنانا ہے اس طرح سے دو کلوکی جتنا لیا ہے چکن اس کو اچھی طرح سے واش کیا اس کے بعد تین میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں سپون ہالدی پاورڈر دو ڈیبل سپون سوکھا دھنیا دو ڈیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور دو کپ کی چھتنا لیا ہے سویہ سپریم کا کوکنگ اور پیاس کو فرائی کرتی پیاس کو اتنا فرائی کریں کہ کلر چینج ہو جائے پیاس کا براؤن یہ ٹریڈیشنل اسٹائل میں کورما بہت اچھا بنتا ہے اور کم مسالوں میں اب یہ سب مسالے ہم ایڈ کریں گے دو ڈیبل سپون گرم مسالہ ساپت ڈال مرچ پاورڈر ہلتی پاورڈر سکھا ہوا دھنیا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اس کے بعد میں یہ چکن ڈال دوں گی چکن کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے بھونیں گے ہم چکن کا پانی ڈرائی ہو جائے ٹو ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ لسن کو ایڈ کرنے کے بعد مکس کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے بھون جانے کے بعد چکن میں ہم ایک گلاس کی جتنا پانی ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اس کے بعد کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چیک کرتے ہیں چکن کو اور اسی سٹیج پر پانچ سے چھے ہم میڈیم سائز کی ٹیماتر رکھتیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے جب ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں گے تو ہری مرچ ڈالیں گے جب آئل اوپر آ جائے گا تو گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ریسیپی کو بناتے ہیں میٹھی سویاں جس کے لیے تین پیکٹ لیے ہیں کولسن کی مرک سویاں چار سو گرام کے جتنی لیے ہیں چینی یہ سویاں ہم گھی میں بنائیں گے اس سے سویوں میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک کپ کے جتنا لیا ہے گھی اس میں چار سے پانچ الائچی کو فرائے کریں گے اس کے بعد یہ میں سویاں ایڈ کروں گی تین پیکٹ سویوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کی سویوں کا کلر چینج ہو جائے براون آ جائے سویوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اسی اسٹیج پر سویوں کی اکارڈنگ میں تین گلاس پانی ایڈ کروں گی اور ایک چھٹکی نمک کی مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کور کرتے ہیں اس کے بعد یہ میں شگر ایڈ کروں گی تھوڑی دیر کور کر دیں گے اس کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سویاں بہت اچھی طرح سے تیار ہو جگئی ہے الحمدللہ آج کی دونوں یہ ریسپیز تیار ہو چکی ہیں ٹریڈیشنل اسٹائل کورما اینڈ میٹھی سویاں ملتے ہیں نیکس پروگرام کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ہیڈیشنل اسٹ دیکھئی